ایک آدمی نے اعلان کیا یہ میں قرآن کی ایک آیت بتاؤں گا یہ کہیں رہنا جائے ایک اور آیت اس سے ملتی جلتی وہ رہنا جائے لیکن درمیان میں ذرا ایک چھوٹی سی کہ شہرت جو کیسی چیز ہے ایک آدمی نے اعلان کیا جاہل تھا بالکل وہ اس نے کہا کتہ حلال ہے یہ میرا فتوہ ہے ریٹن فتوہ لکھے اپنی دستخدی اور کہیں سے مہر بنوا گئے تھپا لگا گئے شائع کر دی لوگ گھر میں آئے تھے کر رہا ہے کتہ حلال ہے جواب دے دلیل اس نے کہا بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں بات کروں گا میں دلیل سے بات کروں گا پھر نے کہا بتاؤ دلیل اس نے کہا ایسے یہ نہیں ہے میری دس سال کی تحقیق میں ایسے چوک پہ کھڑے ہو کر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے تمہیں سمجھا دوں مناظرہ ہوگا کھلے آم بڑے بڑے علماء کو بلاؤ جب سارے علماء اور اتنے لاکھ لوگ جمع ہوں گے ان کے سامنے مناظرہ جیتوں گا تاکہ پتا چلے یہ مولوی آج تک لوگوں کو بے خوب بناتے رہے ہیں یہ بھی ان کا بھی تو سامنے ہوں ایسے نہیں میرے پاس جو علم میں ایسے تھوڑی ضائع کروں گا لوگ علماء کو آ کے سمجھا رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں بھئی حضرت چلیں کھلے آم دعوت علماء کہیں بے وکوفوں سے تھوڑی ہم کیوں ہم اس سے وقت سب کو پتہ ہے کتہ آرام ہے اس کو کوئی بحث کی جاتا کیا ضرورت ہے حضرت لیکن وہ تو پھر علماء کو بدنام کر رہے ہیں نا کہ بڑے سے بڑے علماء بھی میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اب جناب ساری دنیا اس کے وہ بار بار علماء کو چیلنج لوگ علماء کو سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ حضرت یہ تو ہماری زلت ہے جواب دیں ورنہ رجوع کا اعلان کریں علماء کہہ رہے ہیں بے وکوف لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو فتنیں اٹھتے رہتے ہیں بارحال جی کچھ علماء کو سادہ علماء تھے ان کو خیال ہوا کہ بھئی چلو یار چلتے ہیں ڈر بھی رہے کہ بہت ہی عجیب سا دعویٰ کیا گیا ایسا نہ ہو گئی مسئلہ نہ ہو جائے گئی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے کہا کہ بند کمرے میں نہیں کھولے ہام اب چونکہ موضوع ایسا تھا اس میں ہر ایک کو دلچسپی ہوتی ہے موضوع ایسا تھا بھئی یہ تو ساری شیعہ بھی کہتے ہیں کتہ حرام حتیٰ کہ قادیانی بھی کتے کو حرام کہتے ہیں بریوی بھی کہتے ہیں دیومندی بھی کہتے ہیں سارے لوگ ہی کہتے ہیں یہ اہل ادیس بھی کہتے ہیں یہ کون سا فتنا آگیا بہرحال جی ٹائم رکھ لیا گیا اسٹیج سجایا گیا ویڈیا والے اوہ اخباروں میں بندہ ہوئی فلانے تصویریں آ رہی ہیں گروپ فوٹو آ رہے ہیں کتے بغلبے کتے کا گوش کھا رہا ہے کچھ میں بھی اپنی طرف سے لگا رہا ہوں لیکن بہرحال فرضی واقعہ ہے تو اسی قسم کا ہوگا گروپ فوٹو کتوں کے ساتھ اور کتوں کے گلے میں ہار بہرحال جی لائے گیا اس کو اسٹیج پہ تو اس نے کہا پہلے آپ اپنے دلائل نے کتے کے حرام ہونے کہ ان عالم کو جو آتے تھے انہوں نے دے دیئے کہا جی اب آپ نے حلال ہونے سارے کیمرے اس کی طرف اس نے کیمرہ ہاتھ میں لیا اس نے کہا بات یہ کہ مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا میں بھی کوئی شخصیت ہوں ٹھیک ہے اچھا بھاگنے کے لیے کتے کا پہلے سے انتظام کیا ہے کہ تمہیں اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں مجھ میں سے بھاگوں گا کہ یہ نا کتے پہ بیٹھ کے بھاگوں گا گوڑے کا یا کتے کا یا موٹر سیکل کا یا جو بھی چیز تو کہا لوگوں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا میں نے بہت کوشش کی نام میرا دنیا میں مشہور ہو جائے کوئی طریقہ نہیں تھا یہی ایک طریقہ اللہ نے مجھے اتنی شہرت دے دی ہے کہیں بھی میرا نام آئے گا لوگ کہیں گے وہی ہے کتہ پہلے بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے آئندہ بھی حرام رہے گا لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے میرا نام کو دنیا میں مشہور ہو جائے یہ کہا اور بھاگ گیا وہاں سے سمجھائیے بات تو یہ شہرت جو ہے نا شہرت بڑی عجیب چیز ہے